دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں اپنی نیوز کی اس ریپورٹ کے سروعات کیسے کروں کیونکہ میں ابھی جس فلم کی جانکاری آپ لوگوں کو دینے والا ہوں جس فلم کے آکپنسی ریٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک ایسے لیزنڈ کلاکار کے فلم ہے جو کی اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے یعنی کہ یہ ان کی آخری فلم ہے دوست میں بات کر رہا ہوں سندل ووڈ کے سپر اسٹار سندل ووڈ کے لیزنڈ کلاکار سندل ووڈ کے بہترین کلاکار پنیت راج کمار سار کی آخری فلم چیمز کی یعنی کہ اپو سر کی یہ جو آخری فلم ہے آج وہ سنیما گھر مڈلیز ہو چکی ہے اور آج ان کے دیوانے بہت ہی دکھی من سے اپنے سپر اسٹار کو آخری بار سنیما گھر دیکھنے پہنچے تھے یعنی کہ آج ان کے جتنے بھی دیوانے ہیں وہ اپنے سپر اسٹار کو ایک ساندار ٹریبیوٹ دینا چاہتے تھے سنیما گھر میں اور وہ بات آج دیکھنے کو بھی ملی ہے یعنی کہ آج اس فلم کو پورے دن میں جو اوکوپینسی ریٹ ملا ہے کنڈر لنگوز میں وہ بہت ہی بہترین ہے میرے بھائی یعنی کہ اس فلم کو آج پورے دن میں کنڈر لنگوز میں اس فلم کو جو اوکوپینسی ریٹ ملا ہے وہ ہے سیوانٹی نائن پوئنٹ تھری پرسینٹ کا ڈیوانٹی نائن پوئنٹ تھری پرسینٹ کا اس کے بعد اگر ہم سوز بھائز بات کرو难 ان کے بھائی میں 175.64 پرسینٹ کا اوکوپینسیا ریٹ ملا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر بھی آفٹر نون کے سو کی تو بھی آفٹر نون کے سو میں اس فلم کو 75.74% کا اوکوپنسی ریٹ ملا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر بھی آئی ایوننگ کی سو کی تو ایوننگ کی سو میں اس فلم کو 86.61% کا اوکوپنسی ریٹ ملا ہے اور بھائی اس بہترین اوکوپنسی ریٹ کے مادم سے یہ فلم کیول کنڈر لینگویج میں ہی 21 سے 22 کروڑ کا بزنس کرتی نظر آ رہی ہے یعنی بھائی یہ تو کیول ایک لینگویج کی بات ہے اس کے ساتھ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری بھی ان لوگوں نے آپ کو دی تھی یہ فلم پانچ لینگویز میں سینیما گرم ریلیز ہونے والی تھی لیکن میرے خیال سے یہ شاید ہندی میں نہیں ریلیز ہو رہی ہے اس کے بعد تمل، تلگو اور ملیالم میں ریلیز ہو رہی ہے تو دوستو یہ فلم تو سینیما گرم ریلیز ہو گئی ہے لیکن ہمارے شہر میں یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی اسی وجہ سے میں اس فلم کو نہیں دیکھ پاؤں گا اور شاید میں اس کا ریبیو جلدی نہ کر پاؤں لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ فلم جہاں بھی ریلیز ہوئی ہوگی مجھے وہاں اگر جانا بھی پڑا تو میں وہاں جا کر اس فلم کو دیکھوں گا اور اس کا ریبیو بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آنگا لیکن یہ ایک ساندار ٹریبیوٹ ہے ایک میگا اسٹار کو ایک لیزنڈ کلاکار کو ان کے فینس کے دوارہ کی بھی یا آج سینیما گھر کچا کچ بڑا رہا آڈینس باہر کھاڑی رہی اپنے سوپر اسٹار کو سینیما گھر میں جا کر دیکھنے کے لیے تو بولیوٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وار انجیکشن پلیک سپرائب کرنا نہ ہو لیے گا اور ہمارے اپنیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو زرطبائی گا